اسلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاؤں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے بیگونیا کے بارے میں کافی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی گروت کیسے ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے اور اس کو فلاورنگ کب ہوتی ہے تو بیگونیا کا پودا خریدنے سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ گرمی کے دنوں میں آپ سے سروائیو نہیں کر پائے گا اگر آپ کو گارڈنگ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو یہ آپ کے پاس گرمی کے دنوں میں بھی رہ سکتا ہے ایون کہ آپ گارڈنگ روف ٹوپ کے اوپر کر رہے ہوں جیسا کہ میں کر رہا ہوں تین سالوں کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ گرمی کے دنوں میں بیگونیا پلانٹ کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں آج مارچ کی یارہ تریق ہو چکی ہے اور اب بیگونیا پورے اروج پر ہے اس کی فلاورنگ ہو اس کی گروہ ہو اس کی کٹنگز ہو یا اس کو پتوں سے گروہ کیا ہو سبی کا اچھا ریزرڈ مر رہا ہوگا کیونکہ یہ موسم بہت ہی آئیڈیل ہے اس کے لیے نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور نہ بہت زیادہ گرمی بیگونیا کو سیڈ سے پتوں سے اور کٹنگ سے مطلب ان کی کلموں سے گروہ کیا جاتا ہے بہت آسانی سے جتنی اس کی پروپوگیشن آسان ہے اتنا ہی گرمی کے دنوں میں ان کو بچانا مشکل لیکن یہاں پر موسلی فارمر لوگ سارے کٹنگ کی اور پتوں کی ثروحی اس کو گروہ کرتے ہیں اس کی سیڈلنگ رینی سیزن ختم ہوتے ساتھ ہی کر دی جاتی ہے سبتمبر اکتوبر میں اس کی سیڈلنگ کی جا سکتی ہے لیکن اس کو زیادہ تر گروہ کیا جاتا ہے کٹنگ کی ثروح اور کٹنگ پوری سردیاں کسی بھی دن آپ لگا سکتے ہیں بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں جون جولائی اگست کے مہینے میں اس کی کٹنگ کامیاب نہیں رہتی اس پودر کو ہمیڈیٹی بھی اچھی لگتی ہے اس پودر کو تھنڈک بھی اچھی لگتی ہے اور اس پودر کو فل دھوپ بھی اچھی لگتی ہے جب اس کی پروپوگیشن کی جا رہی ہوتی ہے سیڈ سے گروہ کیا جا رہا ہوتا ہے یا پتوں سے یا کلموں سے تو اس کو شیڈی ایریا میں رکھا جاتا ہے لو لائٹ میں زیادہ برائٹ لائٹ اس کو نہیں دی جاتی اور جب اس کی پروپوگیشن اچھے سے شروع ہو جاتی ہے گروہ شروع ہو جاتی ہے روٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھول لینے کے لیے پھر اس کو تھنڈک والی دھوپ میں رکھا جاتا ہے مطلب سردی کی دھوپ میں جو تھنڈے علاقے ہیں وہاں پر تو یہ پورا سال اسی طرح گروہ کرتا رہے گا اور پودہ مرتا بھی نہیں جلدی یہ اور اس کے پپس بھی نکلتے ہیں نیچے سے اس کے پتوں سے کٹ کر بھی اس کی گروہ کو بڑھایا جا سکتا ہے جس طرح کہ یہ ایک پتہ ہے اس پتے کے تھرو بھی آپ کتنے سارے بگونیا کے پودے بنا سکتے ہیں جس طرح کہ یہ آپ کو یہ جو پتوں کی وینز آپ کو دکھ رہی ہے یہ لائنے ہیں اب اس پتے کو ہم اس طرح مٹی میں لگا دیں گے لیکن اونلی مٹی کے اندر اس کو نہیں لگایا جاتا ہے اس کو پرلائٹ کوکو پیٹ اور پیٹ موس کے مکسچر کے اندر لگایا جاتا ہے اور اس پتے کے تھرو بھی آپ کتنے سارے اور پودے بھی جرمنیٹ کر سکتے ہیں اس طرح لگاتے جائیے کتنے سارے پودے آپ کے پاس بن سکتے ہیں لیکن یہ گھر میں کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس کے لئے آٹی ویشر ٹمپریچر ہیومیڈیٹی لائٹ یہ سب مینج کرنی پڑتی ہے اس کی کلم بہت ہی آسانی سے لگ سکتی ہے یہ میرے پاس پودہ قریب ڈھیڑ سال سے ہے یہاں دو سال اس کو ہو گئے ہوں گے میرے پاس ٹیرس کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے کافی سارے پودے لائے تھے میں سب ہی کے اوپر الگ الگ ایکسپیرمنٹ کرتا رہا لیکن اس کے اوپر کوئی ایکسپیرمنٹ نہیں کیا میں نے گھرمی کے دنوں میں جیسے مائے جون جولائی اگست کے مہینے میں ان کو میں نے بالکل پانی دینا کم کر دیا اس کی اب مٹی بھی دیکھ سکتے ہیں سویل بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی تھوڑی ہے اب آدھا گملہ بھی مٹی سے نہیں ہوگا برا ہوا جب اس کی ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ مٹی خوشک ہو جاتی تھی تھوڑا سا تب میں پانی دیتا تھا اس کو گرمی کے دنوں میں ہی پرابلم ہوتی ہے ٹھنڈ کے دنوں میں پرابلم نہیں ہوتی اس کی پروپوگیشن مطلب ان کی کٹنگ لگانے کے لیے ان کے سیڈز لگانے کے لیے ان کو پتوں سے گروہ کرنے کے لیے پندرہ سینٹی گریٹ سے بیس سینٹی گریٹ کے بیچ کا ٹمپریچر اچھا مانا جاتا ہے اور اس کی اچھی گروہ کے لیے مطلب بڑے پودے کی گروہ کے لیے پندرہ سینٹی گریٹ سے تیس سینٹی گریٹ کے بیچ کا ٹمپریچر اچھا مانتے ہیں اس سے جیسے جیسے انکریز ہوگا ٹمپریچر گرمی ہوگی تو پودے کی گروہ رکنے لگے گی پودوں کے جو پتے ہیں وہ چھوٹے سائز کے ہونے لگیں گے اور ایجیز ایریا ان کے کنارے براؤن ہونے لگیں گے اور جیسے ہی برسات کے دنوں کی گرمی آئے گی جس موسم میں کافی ہمیریٹی ہوتی ہے اور ہیٹ بھی ہوتی ہے تو ایسا موسم ان کے لیے جان لیوا ہوتا ہے اور یہ پودے سروائیب نہیں کر پاتے اور گل جاتے ہوں اور مر جاتے ہیں بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں ان کو پودوں کے شیڑ کے نیچے رکھیں مطلب جہاں پر بہت زیادہ پودے لگے ہوں ان کے نیچے جو ایریا ہوتا ہے وہ کافی تھنڈا ہوتا ہے تو ایسے ایریا میں رکھیں گے گرمی کے دنوں میں پانی بہت کم دیں گے تو یہ سروائیب کریں گے یہ بچ سکتے ہیں اگلے سال کے لیے بھی جس طرح کہ میرا یہ پودا بچ گیا تھا بیگونیا کی کیر یہی ہے کہ بیگونیا کی کیر کی ہی نہ جائے کیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو خاد دیں پانی دیں مٹی چینج کریں ریپورٹ کریں پودا ڈی شپ ہو گیا اس کی پروننگ کریں ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں کرنا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تو ہی یہ گروت کرے گا اس کو کوئی خاد نہ دیں اس نے پھول دینے ہی دینے ہیں سردی کے دنوں میں اور بہار کے دنوں میں یہ خوب اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے یہ گرمی کے دنوں میں بھی فلاورنگ کرتا ہے لیکن گرمی کے دنوں میں ہیومیڈیٹی اور گرمی زیابہ ہونے کی وجہ سے اس کے پتے گلنے لگ جاتے ہیں اور ڈرائے ہونے لگ جاتے ہیں دین یہ پودا مر سکتا ہے اس لئے اس کو شیڈی ایڈیا میں رکھیں روف ٹوپ کے اوپر اس کو بچانا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن میں کامیاب رہا اپنے اس بگونیا کے پودے کو گرمی کے دنوں میں وہ بھی روف ٹوپ کے اوپر بچانا میں کامیاب ہو چکا ہوں بگونیا کے کافی سارے نسلے پائی جاتی ہیں کسی کے پتے بہت بڑے ہوتے ہیں کسی کے پتے بہت چوٹے ہوتے ہیں کسی کے پتے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں کسی کے پتے لال رنگ کے ہوتے ہیں دارک لال رنگ کے اس کو محرون کلر بھی کہتے ہیں جو دارک ہوتا ہے تو یہ والا تو اس سال میں نے لیا ہے اور یہ والا پودا پرانا ہے اور یہ بھی پرانا ہے ہاں سوری یہ دونوں پودے میرے بس پرانے ہیں یہ والا اس بار میں نے نیا پودا لیا ہے ہماری نرسلی پر یہ بگونیا کے پودے اس سال تو آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ اب سیزن آف ہو رہا ہے اب ملیں گے آپ کو اگلی سردیوں میں مطلب نومبر 2019 میں آپ کو یہ پودے ہماری نرسری پر مل سکیں گے کیونکہ گرمی شروع ہونے سے پہلے ہم یہ پودے اگر آپ کو بیج دیں گے تو ہمیں خود اچھا نہیں لگے گا کیونکہ یہ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے آپ سے گرمی کے دنوں میں تو آپ کے پیسے برباد جائیں گے اس لیے جیسے موسم شروع ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا نرسری پر کون کون سے پودے ایویلیبل ہیں اور ٹائم پیو ٹائم میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں کون کون سے پودے ہمارے نرسری پر آ رہے ہیں بس اس کو پانی آپ نے بہت ہی کم دینا ہے مان لیجئے پوری ہنڈر پرسن سردی کے دنوں میں بھی اس کی مٹی خوشک ہو جائے دین آپ نے پانی دینا ہے اور رینی سیزن سے اس کو بلکل بچا کر رکھنا ہے آپ نے برسات کے دنوں میں اگر یہ پودہ ایسے پڑا رہا باہر تو پانی لگ لگ کے اس کی جڑیں گل جائیں گی کیونکہ یہ خود کے اندر اس کے کافی پانی ہوتا ہے یہ لکڑی نہیں بنتا پودہ اس کے پتوں کے اندر بھی خود کا کافی معاشر موجود ہوتا ہے اس لیے اس کو بہت ہی کم پانی کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ ہوا سے ہی اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے اور برسات کے دنوں میں تو آپ کو پتا ہے ہوا کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا